موسیقی پہل سکتی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم اسی وشائی پر وستار سے بات کرنے کی کوشش کریں گے چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ویڈیو کی روح پریخہ کو سمجھ لیتے ہیں تو ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے نیوز یعنی خبر کی بات کی خبر کو جاننے کے بعد ہم مڈیپور میں بیواد کیا چل رہا ہے مڈیپور میں کس طرح کی ستھی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اس ویواد کی اصلی وجہ کیا ہے اس وجہ پر بیواد کریں گے اس کے علاوہ یہ جو پورا بیواد ہے یہ مزورم سے کس طرح جڑتا ہے اور ایکی کرن کی جو مانگ ہے وہ کیا ہے اس پر بیواد کریں گے پرنت میں ایک سوال پر بھی بات کریں گے سوال جو ہوگا وہ پریڈیمز کا ہوگا اور آپ کومنٹ باکس میں سوال کا جواب دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پورا وشے ہے مکہ طور پر سامان ادھن پرشنپتر تین سے جڑتا ہے اور آپ اسے انتراشتی سمبند جیسے کھنڈوں سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے مڑیپور میں کیا چل رہا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو مڑیپور میں جس طرح کی ستھی ہے اس کے کارنوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں مڑیپور کے بھوگول کو سمجھنا ہوگا اس کی جیوگرفی کو سمجھنا ہوگا تو مڑیپور کی جیوگرفی کو ہم مکہ طور پر ایک کرکٹ سٹیڈیم کی طرح دیکھ سکتے ہیں مڑیپور کا جو بھوگول ہے اسے ہم کرکٹ سٹیڈیم کی طرح مان سکتے ہیں اب کرکٹ سٹیڈیم میں مکہ طرح دو چیزے ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے اس کا گراؤنڈ اور دوسری چیز ہے پاویلین جہاں پر لوگ بیٹ کر میدان میں گیم کو دیکھتے ہیں اب ان دونوں کو ملا کر ہم یہاں پر مڑیپور کیسے آتا ہے تو یہ جو کرکٹ سٹیڈیم کا گراؤنڈ ہے اسے مڑیپور کا میدانی علاقہ مان سکتے ہیں اور مڑیپور کا یہ جو میدانی علاقہ ہے یہ راج کے کل چھیترفل کا ماتر دس پرسنٹ حصہ ہے لیکن سب سے وشیش بات یہ ہے کہ اس دس پرسنٹ حصہ میں رہنے والی جو آبادی ہے یعنی کہ جو گیر آدیواسی سمو ہے جس کا نام ہے میتائی گروپ یہ راج کی کل آبادی کا تقریباً 64% حصہ کور کرتا ہے یعنی کہ یہاں پر سب سے ڈومینیٹنگ لوگ رہتے ہیں اور اس کے بعد باری آتی ہے راج کے پہاڑی علاقوں کی پہاڑی علاقہ کون سا تو یہ والا پہاڑی علاقہ یہاں پر کون لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر رہتے ہیں مکہ طور پر راج کی آدیواسی تو یہ والا جو علاقہ ہے وہ راج کی چھیترفل کے حساب سے 90% حصہ ہے لیکن یہاں پر جو آبادی رہتی ہے وہ مکہ طور پر راج کی کیول 35% آبادی ہے تو ظاہر طور پر راج میں جو جیوگرفی ہے وہ بہت آن ایون طریقے سے ڈسٹریبیوٹڈ ہے اور اسی وجہ سے مڑی پور میں ویواد دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل مڑی پور میں ہے اس طرح کی ستھیتی کہ جو میتے کمیونٹی ہے جو کی میجورٹی میں ہے اس کمیونٹی کے ادھیکانش لوگوں کو راج میں شیڈیول کاسٹ کا درجہ دیا گیا ہے لیکن اب اس کمیونٹی کی مانگ ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کمیونٹی کو راج میں شیڈیول کاسٹ کے بجائے شیڈیول ٹرائب کا درجہ دیا جائے سٹی کا درجہ دیا جائے لیکن ایسی مانگ کیوں کی جا رہی ہے ایسی مانگ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کمیونٹی کی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آدیواسی لوگ ہیں جو یہاں پر پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں انہیں اسٹی کا درجہ پرابت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر آ کر زمینیں خرید سکتے ہیں یہاں بھی زمینیں خرید سکتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ جو میتلی کمیونٹی کے لوگ ہیں کیونکہ انہیں شیڈیول کاسٹ کا درجہ پرابت ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ جو میدانی علاقہ ہے وہاں پر تو زمین خرید سکتے ہیں لیکن یہ لوگ پہاڑی علاقے میں جا کر زمین نہیں خرید سکتے ہیں تو ایسے میں لوگوں کو لگتا ہے میٹلی کمیونٹی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا جو کلچر ہے ان کی جو سنسکرتی ہے وہ سنسکرتی پر بھاویت ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ان دونوں گروپس کے بیچ ہمیں ورطمان سمیں میں مڑی پر میں بہت زیادہ ہنسک ویواد بہت زیادہ ہنسک دنگے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ تو اس پورے وشے کی بات ہوئی اس پوری ہٹنا کی بات ہوئی اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ جو ویواد ہے یہ ویواد مزورم سے کس طرح سے جڑتا ہے تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ مڑی پور کے آندولنگ کو جو پرباؤ ہے وہ ہمیں جلد ہی مزورم میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیوں کیونکہ مڑی پور میں جو کیونکہ مزورم میں جو ایک ٹرائب رہتی ہے مزو ٹرائب یہ مزو ٹرائب ککی اور چین ٹرائب سے آپس میں جڑی ہوئی ہے اور یہ جو ککی اور چین ٹرائب ہیں یہ دونوں ٹرائب ورطمان سامنے میں مڑی پور میں موجود ہیں اور اس پوری ہنسا میں ایک سٹیکھولڈر کے طور پر کام کر رہی ہیں ایک سٹیکھولڈر تو میتی کمیونٹی ہے پر دوسری جو سٹیکھولڈر ہیں وہ ہے ککی اور چین کمیونٹی تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آندولن ہے مڑی پور کا آندولن یہ جلد ہی دوسرے راجیوں تک بھی فیل سکتا ہے اور اس کا جو سب سے زیادہ پربھاؤ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں میزورم میں دیکھنے کو ملے گا اب اس کی اتحاس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہسٹری میں یہ کہاں پر جڑتے ہیں آپس میں اتحاس کی بات کریں تو ہمیں میانمار کے اتر پشم علاقے میں ایک ہلز دیکھنے کو ملتی ہیں جس ہلز کا نام ہے چین ہلز اب یہ جو ہلز ہیں مکہ طور پر دوہزار اکیس سو سے تین ہزار کلومیٹر کی اچائی پر موجود ہے اور یہ اس ہلز میں بہت گھنے جنگل موجود ہیں اور انہی ہلز میں بہت سارے آدیواسی گروپس بھی پائے جاتے ہیں جن آدیواسی گروپس کو ایک امبریلا ٹرم دیا جاتا ہے ایک وستیت شبد دیا جاتا ہے جو شبد ہے زو کمیونٹی اب زو کمیونٹی میں جو تمام سموہ آتے ہیں ان سموہوں کو مکہ طور پر تین گروپس میں ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے یہ تین گروپس ہیں چن، کھوکی اور مزو جاتی ہے سموہوں اور یہ جو تین گروپس ہیں یہ میانمار میں بھی موجود ہیں بھارت میں بھی موجود ہیں اور بانگلہ دیش میں بھی موجود ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو تین گروپس کے لوگ ہیں یعنی کہ جو زو کمیونٹی ہیں یہ کمیونٹی چین سے چل کر طبط کے راستے ہوتے ہوئے ان تین گروپس میں پہنچی تھی اب ان تین گروپس کے بہت سموہوں کو بھی آگے بہت سارے سب ٹرائیول گروپس پر ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے جیسے کی چین ہو گیا، کوکی ہو گیا، مزو ہو گیا، لوشے، زومی، پیتے، رالتے، پاوی، لائی، مارا، گنگٹے، تھاڑو تو اس طرح کے بہت سارے جاتیے سموہ ہیں بہت سارے ٹرائیول گروپس ہیں یا سب ٹرائیول گروپس ہیں جو کہ یہ ورطمان سمیہ میں ہمیں بھارت، مانگلہ دیش اور میانمار کے بہت سارے حصوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپس میں یہ ایتھنک طور پر، جاتیے طور پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ونشن انہیں مانا جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہنسہ ہمیں مڑیپور میں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ہنسہ کہیں نہ کہیں آگے چل کر دوسری راجیوں تک بھی فیل سکتی ہے اس کے علاوہ یہ جو تمام گروپس ہیں ان میں نہ کیول ایتھنیسٹی سیم ہے بلکہ ان کا جو ریلیجن ہے ان کا جو دھرم ہے وہ بھی لگ بھگ ایک سمان ہی ہے یہ سبھی جو لوگ ہیں عدھکانشتر، عیسائی دھرم یعنی کی کرشانیٹی کو مانتے ہیں تو ایک تو ایتھنیسٹی سیم ہے اور دوسرا ان کا ریلیجن سیم ہے تو اس کی وجہ سے ان کے بیٹھ جو ایک بانڈ ہے وہ بانڈ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے بات کی کہ مزورم تک کیسے جڑتا ہے اب ایک بات کر لیتے ہیں کہ کیا ایک ہی کرن کی جو مانگ ہے وہ پھر سے دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ورتبان سمیے میں مڑی پور سے جو عدھکانش وستاپت لوگ ہیں جو مزورم بہت پہلے پہنچ گئے تھے ان میں سے عدھکانش لوگ ورتبان میں آئیزول جو کی مزورم کی رازدھانی ہے اس کے علاوہ کولاسیب اور سیرچیب دلے میں موجود ہیں اور یہ جو تمام لوگ ہیں تمام لوگوں کے پاس آجی ویکہ کے بہتر سادھن بھی موجود ہیں کئی کے پاس اپنے ویوسائے ہیں کئی بہتر کام کر رہے ہیں کئی نے بہتر شکشہ بھی حاصل کی ہے تو ظاہر طور پر ان کی جو یہاں پر کمیونٹی ہے مزورم میں خاص طور پر جو چن لوگ ہیں ان کی کمیونٹی بہت زیادہ مضبوط ہے تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک پورواتر علاقے میں زو ایکی کرن گھتو ایک آندولن دکھائی دیکھ سکتا ہے یعنی کہ زو جو ایک امبریلا ٹرم تھا جو امبریلا کمیونٹی تھی اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ آگے چل کر مڑی پور ہنسا کی وجہ سے مڑی پور آندولن کی وجہ سے ایکی کرت ہو سکتے ہیں اور زو علاقوں کو ایک ساتھ جوڑنے ایک نیا دیش بنانے یا پھر ایک الگ راشت بنانے کی جو مانگ ہے وہ مانگ اور زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے اور اس کا پربھاو یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بھارت کے پوروطر چھیتر میں ایک نیا اگروادی آندولن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ظاہر طور پر یہ پوری سنبھاونا جو ہے یہ نہ کیول بھارت کے لئے خطرناک ہے بلکہ یہ پوری جو سنبھاونا ہے وہ میانمار کے لئے بھی خطرناک ہے بانگلہ دیش کے لئے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں میانمار میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس ایکی کرن کی مانگ کی جو سنبھاونا ہے جو possibility ہے وہ بہت زیادہ کم ہے کیونکہ possibility اس وجہ سے کم ہے کیونکہ اس کمیونٹی کے کئی لوگ مڈیپور میں موجود ہیں ہم نے بات کی کئی لوگ اترپورا میں موجود ہیں کئی لوگ میانمار میں ہیں کئی لوگ میزورم میں ہیں کئی لوگ بانگلہ دیش میں ہیں تو ایسے میں ان یہ لوگ تمام جو لوگ ایک چھیتر میں موجود ہیں ان وشیش چھیتروں کو ایک ساتھ لانا کسی ایک گروپ کے لئے سب سے بڑا چنوٹی کا کام ہوگا اور بہت مشکل بھی ہے کیونکہ کئی دیش کے بھی تر نہیں ہے یہ بہت سارے دیشوں کے بھی تر ہیں تین دیش اس میں سامل ہیں بھارت ہو گیا بانگلہ دیش ہو گیا میانمار ہو گیا تو ایسے میں تینوں دیشوں میں اس طرح کاندولن چلانا کسی بھی گروپ کے لئے سب سے بڑی چنوٹی کا کام ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے کئی جانکار اس کی سمبھاونا سے پوری طرح سے انکار بھی کر دیتے ہیں تو یہ تو اس پورے وشیق کی بات ہوئی مزورم میں اس آندولن کے پہنچنے کی بات ہوئی ابانت میں ایک پرشن کی بھی بات کر لیتے ہیں پرشن جو ہے وہ پریلیمز کا ہے اور آپ کومنٹ باکس میں اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں آج کا ہمارا پرشن ہے کس علاقے میں پایا جاتا ہے ہمارے آپشن ہے اپشن اے بھارتی اوپ مہدیب کے پوروطر میں اپشن بی بھارت کے مدھ علاقے میں یعنی کہ سیمٹرل انڈیا میں یا اپشن سی انڈمار نکوبار دھویب سموہ پر یا اپشن دی ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کومنٹ باکس میں سوال کا جواب دے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں جن بندوں پر بات کی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے اور یدی آپ کے پرشن پتر میں اس سے جوڑا کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ اسے آسانی سے حل کر سکیں گے اس طرح کی این ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یدی آپ کو اس ویڈیو کی پیڈیف چاہیے تو اس کی پیڈیف آپ جانتے ہیں ہماری ٹیلیگرام گروپ پر ہوگی اور ٹیلیگرام گروپ کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگا گروپ سے جڑنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میتاب تک کیلئے دھنیواد